پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوپ اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تو زمانے میں اندھیرہ ہوتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام علیکم ورحمت اللہ تک پوری نماز سے کھانے کے بعد نماز کے بعد کے ذکر اذکار کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ مسلمان نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے لیے اپنے وطن کے لیے اپنے عزیز وعقارب کے لیے دعائیں بھی کریں اور اللہ کی عظمت کا اظہار بھی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو کیا کلمات پڑھتے تھے اس کے بارے میں ہم آپ کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے اسلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں کوئی غلطی کی ہے جس کے لئے اللہ سے بکشش مانگی جا رہی ہے بلکہ استغفر اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ موافق کر دے تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد آپ پڑھتے اللہ من تسلام اے اللہ تو سلامتی والا ہے تو منک السلام اور سلامتی کا مالک بھی تو ہی ہے تیری طرف سے سلامتی لوگوں پہ ہوتی ہے تبارک تیاز الجلال والکرام اے عظمت و جلال والے تو بڑا ہی بابرکت ہے ان تکبیرات اور دعائیں پڑھنے سے پہلے آپ مقتدیوں کے طرف مو کر کے بیٹھ جاتے تھے سلام پھیرنے کے بعد آپ یہ کلمات کہتے اور اس کے بعد مقتدیوں کے طرف مو پھیر کے بیٹھ جاتے اور ہمیشہ دائیں جانب سے مقتدیوں کی طرف آپ اپنا رخی انور فرماتے تھے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے دعا کی ہو اور اس دعا میں صرف اللہ من تسلام ان کا سلام ہی پڑا ہو بلکہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ اپنا رخی انور مقتدیوں کی طرف کر لیتے ہیں اور پوری زندگی آپ کا یہی معمول رہا ہے جو ائمہ کرام سلام پھیرنے کے بعد اسی کو دعا سمجھتے ہیں اور اس کے بعد بقیہ نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سنت کی خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ من تسلام ان کا سلام پڑھ کے دائیں جانب سے آپ مڑ کر مقتدیوں کی طرف ہوں کرتے پھر دیگر ذکر اذکار کرتے جس کا ذکر ان احادیث میں موجود ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہو الحمد کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اسی کی ہے والہو الحمد اور تعریفیں بھی اسی کی ہیں وَهَوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِیرِ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہم اللہ مانع لما آتیتا اے اللہ جسے تُو جو کچھ دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے وَلَا مُعْتِعَ لِمَا مَنَاتا اور جسے تُو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے وَلَا يَنْفَوْزَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ کوئی عزمت والا کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو تیری بزرگی کے سامنے کچھ فیدہ نہیں اٹھا سکتا یہ دعا اللہ کی عزمت کا اظہار ہے اس کے بعد آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اللہ کے سوا کوئی عباد کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ اسی کے لئے بادشاہت ہے اسی کے لئے تعریف ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِن قَدِيرُ وہ ہر چیز پر قادر ہے لَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ سے بچنے کی حمت ہے اللہ کی توفیق سے ایسا ہو سکتا ہے یہ لَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ کا ترجمہ کرنے کے لئے اس میں جو مخفی الفاظ ہیں ان کو اگر بیان کر دی جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے لَا حَولَ عَنِ الْمَعْسِيَةِ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں وَلَا قُوَّةَ بِالْبِرْرِ اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں اللہ بتوفیق اللہ تعالی مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ پھر آپ پڑھتے لَا نَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاهُ ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلِ ہر قسم کی نعمتوں کا مالک وہی ہے بزرگی بھی اسی کی ہے وَلَهُ السَّنَاءُ الْحَسَنُ اچھی سے اچھی تعریف اور سنا بھی اسی کی ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مخلصین اللہ الدین خالص اسی کو پکارتے ہوئے وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند کرتے رہیں مگر ہم اللہ کو ہی پکارتے رہیں گے اس کے بعد آیت الكرسی کی تلاوت کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الكرسی کی تلاوت کرتا ہے اس کے درمیان اور جنت کے داخلے کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو اس انسان کی موت ہے معلوم یہ ہوا کہ فرض نمازوں کے بعد آیت الكرسی کی تلاوت کرنے والا جنتی ہے جو انسان نماز پڑھے گا وہی آیت الكرسی کی تلاوت کرے گا جو نماز کا تارک ہے اسے آیت الكرسی پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد آیت الكرسی پڑھنے والے کے لیے جنت میں داخلہ آسان ہے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کی موت ہے سلام پھیرنے کے بعد کسی حدیث سے یہ کلمات ثابت نہیں ہوتے جو ہمارے ہم پڑھے جاتے ہیں بلند آواز سے کلمہ کا ذکر ہوتا ہے سب نمازی جب بقیہ نماز مکمل کر کے فارغ ہوتے ہیں پھر اجتماعی دعا ہوتی ہے اس کا بھی کوئی ثبوت صحابہ کرام نے آپ سے نہیں دیا کہ آپ اس طرح کرتے تھے نماز کے بعد ذکر اذکار کرنا مسنوم دعائیں پڑھنا یہ لازم ہیں اگر کسی کو نہیں آتی تو سیکھنے کی کوشش کی جائے اس لئے کہ ایک مسلمان ماں کی گوت سے لے کر قبر کی لاہد میں پہنچنے تک اسے علم حاصل کرنا چاہیے موت کے آثار ظاہر ہونے تک اسے علم حاصل کرنا چاہیے اگر کسی کو دعائیں نہیں آتی تو یاد کرے اس لئے کہ جب احساس ہو جائے گا ان دعاؤں کا کیا ملتا ہے ان کے بدلے میں کیا انسان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر انسان دعاؤں کو یاد کرے گا جب نہ اس کا ترجمہ آتا ہے نہ اس کے الفاظ صحیح طور پر ادا کرنے کی توفق ملتی ہے تو پھر اس میں دلچسپی نہیں ہوگی دلچسپی اسی وقت ہوگی جب ان کے تراجم اور ان کے معانی سے انسان واقف ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام امور جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفق ادا فرمائے آمین و آخر داوانا الحمدللہ رب العالمين آمین 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 پیغام ٹی وی